آج کا ہمارا ٹوپک ہے میٹللر جی چپٹی نمبر سیون بلاسٹ فرنس میں پگھلاو کا عمل دس میڈٹنگ اپریشن دن بلاسٹ فرنس what is the purpose of بلاسٹ فرنس and why we use this specific type of فرنس یہ فرنس کیا کرتی ہے اس فرنس کے اندر ہم اپنی لوہ کی کشدہات کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم ایک خاص ٹمپریچر پہ اس کشدہات کو گرم کریں گے اور گرم کرنے کے بعد اس میں سے جو خالص آئرن ہوگا اس کو ہم نکال لیں گے یہ جو فرنس ہے یہ سپیشل اس قسم کے آئرن کو تیار کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پگ آئرن ٹھیک ہے پگ آئرن آپ کو جو ملے گا وہ آپ کو ملے گا بلاسٹ فرنس کے تھرو تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے کہ کشدہات کو پگھلانے پگھلا کر اس سے دھات حاصل کرنے کے عمل کو سملٹنگ کرتے ہیں اس سملٹنگ音 irom کہ کشدہات کو پگھلا کہ اس سے خالص دھات حاصل کرنا یہ کیا ہوتا ہے سملٹنگ لہوہ کی کشدہات کو پگھلا کر پگ آئرن حاصل کرنے کے لئے جو بھٹی استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پلاسٹ فرنس لوہے کی کشدہاتوں کی سملٹنگ سے حاصل ہونے والا پگ آئرن ہی بنیادی دھات ہے جس سے انڈسٹری میں استعمال ہونے والے ہر قسم کے لوہیں اور سٹیل تیار کی جاتے ہیں بلاس فرنس میں لوہی کی کشت دہاتوں کے ساتھ کوک اور چونے کے پتھر کی خاص مقدار ڈال کر یہ سب سے اہم چیز ہے کوک اور چونے کا پتھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بلاس فرنس میں صرف لوہی کی کشت دہات دالیں گے بلکہ لوہی کی کشت دہات کے ساتھ آپ دے یہ دو چیزیں بھی آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے کوک اور چونے کا پتھر اور پھر نیکس کہتا ہے کہ اس کے پیندے سے ہم اس کو ہوا دیں گے ہوا کیوں دیں گے کیونکہ ہوا کے اندر ہوتی ہے اکسیجن اور اکسیجن کیا کرے گی اس کی جو ہمارے پاس وہاں پہ کوک اور آئرن ہے اس کی برننگ کا کام کرے گی ٹھیک ہے جو سمیلٹنگ کے عمل کے دوران اندھن کے ساتھ ملاب کر کے مختلف کی میری عامل کا بیعث بنتے ہیں اس کے بعد نیکس کہہ کہ جو ہمارے پاس جدید بلاسٹ فرنس ہے اس کی انچائی کتنی ہوتی ہے چھبیس سے پینتیس میٹر اور اس کا جو اندرونی ڈائی میٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نائن میٹر یہ ایک بلاسٹ فرنس کی سپیکس ہوتی ہیں ہمارے پاس نیکس میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاؤں گا جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بلاسٹ فرنس کی شیپ کس طرح ہوتی ہے یہ میرے پاس ایک ڈائیگرام ہے جس میں آپ کو دکھائی گئی ہے بلاسٹ فرنس یہ جس کے ڈیفرنٹ پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کے جو پارٹس ہیں اور اس کے جو حصے ہیں وہ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے کور آج کے لیکچر میں ہم اس کی تھوڑی بہت چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں اگر دیکھیں تو یہ اس کی ہوتی ہے نیچے بیس جس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشن اس کی جو ہائٹ ہے ٹوٹل ہائٹ جو اس کی ہائٹ ہے ٹوٹل ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ یعنی کہ یہاں سے لے کے اگر یہاں تک میں اس کی ہائٹ کروں تو وہ تقریبا ہوتی ہے تیس میٹر ٹھیک ہے اس کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہوتا ہے نو میٹر نائن میٹر ٹھیک ہے اس کی ڈیفرنٹ قسم کے پارٹس ہیں وہ ہم ون بئی ون ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں ہم ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے پاس جو پگ آئرن ہوتا ہے وہ کہاں پہ بنتا ہے وہ اس جگہ پہ ہمارے پاس ہوتا ہے پگ آئرن ٹھیک ہے ادھر ہم حاصل کرتے ہیں پگ آئرن کو جس کو ہم چارج کریں گے چارج کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو ہمیں پگ آئرن ملتا ہے ان کو ہم یہاں سے انٹر کرتے ہیں اس جگہ سے اوپر سے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ہوں گے ڈیفرنٹ قسم کس کے ہوتا ہے زونز ٹھیک ہے مختلف قسم کس کے زونز ہوں گے اوپر سے چارج کو ڈالیں گے وہ مختلف جگہوں سے یہاں سے ہوتا ہوا مختلف زون سے ہوتا ہوا نیچے آکے ادھر آکے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پہ گیرہ نکٹھا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک اوورال فل شیپ ہے بلاس فرنس کی اس کی جو بلاس فرنس کا چارج بلاس فرنس کا چارج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم کون کون سے چیز ڈالیں گے تو ہمیں کیا چیز ملے گی ٹھیک ہے خالی آپ لوہے کی کشت داد نہیں ڈالیں گے چار چیزیں ہیں جو آپ اس کے اندر ڈالیں گے از اپلاس ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہیں ایک ہے لوہے کی کشت داد ٹھیک ہے دوسرا آپ اس میں ڈالیں گے کوک ٹھیک ہے کوک تیسرا آپ ڈالیں گے چونے کا پتھر اور چوتھی ہمارے پاس کیا ہوگی ہوا یہ چار چیزیں ڈالیں گے اس کے اندر تو آپ کو خالص پگ ایرن ملے گا اب ان کی مقدار کتنی کتنی آپ اس میں ڈالنی چاہیے ٹھیک ہے تو ایک ایک رول ہے دیکھیں اگر ایک ٹن پگ ایرن ایک ٹن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہزار کیجی ون ٹن اس ایکوئل ٹو ون تھاؤزنڈ کیجی ایک ہزار کیجی اگر آپ کو ایک ہزار کیجی پگ ایرن چاہیے تو کیا کیا کتنی مقدار میں اس کے اندر ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے کشت ہاتھ آپ کی ہو ون پوائٹ سیون ٹن کوک آپ کا ہو زیرو پوائنٹ سکس فائیو ٹن چونے کا پتھر ہو پوائنٹ فائیو ٹن اور دو ٹن اس کو آپ نیچے سے ہوا دیں اگر اتنی اتنی مقدار میں آپ چیزیں ڈالیں گے تو آپ کو جو پگ ایرن ملے گا وہ آپ کو ون ٹن کے قریب ملے گا یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے تو نیکسٹ کلاس کے اندر ہم اس بلاس فائیو ٹن کی ڈیفرنٹ پارٹس کو ڈسکس کریں گے تینک یو